شپری جلے کے کولا رس سہکاری بینگ میں ہوئے کرونوں روپے کے گھوٹالے میں موکھے آروپی بنے راکیش پارش شر کے خلاف جلے بھر کے سہکاری بینگ کولا رس میں اکترت ہوئے کرمچاریوں نے کولا رس قضبے میں ایک رہلے نکالی اور گھوٹالے باز راکیش پارش شر کے رامی شورد دھام مندر امراغ میں راکیش پارش شر کے گھر پر پردشن کیا اور راکیش پارش شر مرد آباد کے نارے بھی لگائے بینگ کرمچاریوں نے اسٹھانی اکلاکاروں کی مدد سے گھوٹالے باز راکیش پارش شر کی اصلیت آمچن کے سامنے لانے کے لیے ایک نکڑناٹک کی پرستیت دی جس میں بینگ گھوٹالے سے جڑے اس کے سیوگیوں کے ساتھ مل کر اس نے اتنے بڑے گھوٹالے کو کس طرح انجام دیا اس کا پورا چطر نکڑناٹک کے ذریعے دکھایا گیا کے اندریہ سہکاری بینگ کے جی اے ارستو پرباکر نے بتایا کہ راکیش پارش شر کے پریوار کے ساتھشوں نے بینگ کے کروڑ روپے کا گون کیا اور بینگ کے ان روپےوں سے اس نے اپنی جیون شہلی بدل لی اس سے آم جنتہ کا بینگ سے بھروسہ اٹھ گیا اور بینگ کی چھوی دھو مل ہوئی ہے ایسے استطیق میں آم جنت کو جاگرو کرنے یا بینگ کی وشواسنیتہ برقرار رکھنے کے لیے جلے بھر سے بینگ کرمچاریوں کو کولارس بلایا گیا جنہوں نے ہاتھوں میں تکتیاں لے کر گھوٹا لے با جی راکیش پارش شر کے کھلاپ پڑشن کی آرہی لی نگر پنچائت کاریالہ سے پرارب ہو کر قصبے کے بھیون مارگوں سے ہوتی ہوئی رامش ورد مندر پر استطاع روپی کے نواز پرستان پر پہنچی جاہستانیہ کلاکاروں نے آرہوپی دوارہ بینگ کے روپیوں کو کس طرح گون کیا ہے اس کی پوری فلم ناٹک کے مادہم سے دکھائی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ راکیش پارشن نے کس طرح پنکی کو جبد باگ دکھا کر اس کے آکرشت کیا اور کیسے پنکی ایوہم اس کے پریوار کو مالا مال کر دیا کہ اس طرح اس نے بینگ کے روپوں سے لگزری واہانوں کی خریدی کی اور آلی شان مکان کے ساتھ ساتھ جمین بھی خریدی یہ سب ناٹک کے مادہم سے آم جن کو دکھایا گیا موسیقی 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 موسیقی